جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے ملک الموت تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کو ملک الموت بولے روح قبض کرنے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا ملک الموت بولے تمہارے موں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے موں سے خدا سے کلام کیا ہے انہوں نے کہا میں آنکھ سے نکالوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے انہوں نے کہا اچھا ہم پیروں کی راہ سے آپ کی روح نکالیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پیروں سے چل کر کوہ تور پر گیا ہوں پھر انہوں نے کہا میں خدا کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا اے عزرائیل کتنے ہزار کلام میں نے حدا سے بلا واسطہ کیے میں جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا اللہ سبحان تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے ملک الموت یہ سن کر چلے گے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب آپ کو تو معلوم ہے کہ جو موسیٰ نے مجھ سے کہا ہے اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا پھر حطاب آیا اے موسیٰ تم میری طرف آنے کو راضی نہیں ہو وہ فوراں بولے اے میرے پروردگار نہ تیرے پاس آنے کو راضی ہوں مگر ایک بار تیرا دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ دور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں ہزار جان میری فیدہ تیرے کلام پر بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ دور پر جا کے ارض کی کہ خدایہ میں اپنی آل اور امت تجھ کو سونپتا ہوں میری امت کو اپنی رضا پر رکھیو اور انہیں حلال رزق عطا فرمائیو رزق حرام سے باز رکھیو کیونکہ میری امت نا توان ہے بس ندا آئی اے موسیٰ زمین پر آسا مارو جب حضرت موسیٰ نے زمین پر آسا مارا تو زمین پھٹی اور اس میں سے دریار نکلنے لگا پھر حکم ہوا کہ دریار میں آسا مارو جب آسا مارا تو اس کے اندر سے ایک سیاح پتھر برامد ہوا پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر آسا مارو بعد میں جب آپ نے اس پر آسا مارا تو پتھر کے دو ٹکرے ہو گئے اس میں ایک کیرہ نکلا وہ کیرہ موں میں گاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور پتھر کے اندر میری جان ہے اور مجھے اس پتھر کے اندر روزی پہنچاتا ہے کسی کو معروم نہیں رکھتا اور اپنے فضل و کرم سے بھوکھا بھی تو نہیں رکھتا اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کار دریاء سے سراب پتھر کے اندر کیرے کو روزی تک میں پہنچاتا ہوں اس کو بھی نہیں بولا تو میں تیری امت کو کیوں بول جاؤں گا سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہوش ہو کر کوہ تور سے نیچے اترے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ سات آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کس واسطے پر یہ قبر کھود رہے ہو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے ایک بار تم قبر میں اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی ہے کہ نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا تو پھر کہا یہ کیا حوب جگہ ہے کاش یہ قبر میری ہوتی تو کیا حوب تھا اسی وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سیب دیا تو پھر حضرت موسیٰ نے اس سیب کو سنگا اور فوراں ان کی روح قبض ہو گئی سبحانہ سبحانہ